ملک صاحب آج ایک ڈے کے حوالے سے عوام کو انڈسٹری کے کلمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے پروٹی انڈسٹری پروٹی سیکٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل جل کر اپنے جو پروڈکٹ ہے ان کی تشہیر کرنی چاہیے کیونکہ اس کے دو فائدہ ہیں ایک تو آپ کو ہمارا یہ بزنس ہے دوسرا ہمارا قومی فریضہ یہ ہے کہ ہم عوام کو اپنی جو انڈ پروڈکٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک نعمت خداوندی ہے اس کے بارے میں ہم اس کو مکمل آگائی دے سکیں اس سلسلے میں میں پولٹی سے تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی ایسا موقع آئے جیسے آج ورلڈ اگ ڈے ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے تقریبے تمام شہروں میں یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے اپگریٹس دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایونٹ آج رانپینی میں جو ایونٹ ہے یہ دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے جہاں میں میں آپ سے بات کروں آپ نے صبح سے دیکھا ہے کتنی ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہمارے چیرمن صاحب ڈاکٹر محمد اسلام صاحب بھی تشریف لائے تھے ہمارے سابق چیرمن حسن سروش اکرم صاحب بھی تشریف لائے تھے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے توسط سے یہاں کے جو ہمارے سپانسر ہیں ہمارے اسوی پولٹی ہے اور اسلام باد فارمز ہیں انہوں نے بتاہت تعاون فرمایا اور اس ہیونٹ کو کام جاب کرنے میں ان دو کمپنیز کا بڑا ہاتھ ہے باقی میں ان دوستوں کا ان ساتھیوں کا ان داروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جیسے پی áر آئی ہے ہماری یہ فیکالٹی ہے ایرو 네 ایرو ایرو انیویسٹی کی اس نے برپور طریقے سے ارگنائز کی یہ پرگرام اور میں سزمیتا ہوں کہ ہمیں آئے ایک تو یہ بڑا اللہ کا شکر ہے ہماری جو دونوں پروڈکٹ ہے انڈا اور مرگی وہ نعمت خداوندی ہے اور ہم نے اس کی تشیر کر کے ایک تو اپنے اس سے فائد حاصل کرنے اور دوسرا ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے ملک کی خدمت اس طرح کرنی ہے کہ پر کیپٹر اگر انڈے کی کنزمشن بڑھے گی تو ہمارے خورا کے مسائل کم ہوں گے مرگی کی خپت بڑھے گی خورا کے مسائل حال ہوں گے ہم گورنمنٹ کا ہر طور پر ساتھ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے مسلس چینلس کے حوالے پر بھی کہا ہے کہ جیسے آج سب تیس پینتیس سال پہلے جب ہم آہ پیرارمینی میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں آہ خوشک دودھ کی شکل میں یا دوسرے دودھ کی شکل میں وقیدہ لنچ کے ٹیم دیا جاتا تھا اسی طرح ہم یہ چنٹنگ گروت کا مسئلہ ختم کر سکتے ہیں بزریہ ایکس کی سپلائی دے کر آہ سکولوں میں ایکس کو آہ بچوں میں تقسیم کیے جائیں تاکہ ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری لگے وہ صحیح طرح گروت کر سکے اور صحیح طریقے سے اپنی اپنا پڑھائی کر سکے ناظرین آہ پولٹری اک کے حوالے سے خالد سلیم ملک صاحب سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عوام کے لیے انڈوں کی کیا فادیت ہے اور برائلر مرگی اور مرگی کا گوشت کتنا امپورٹنٹ ہے صحت کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سر دیکھیں انڈا تو میں نے بتایا رہے کہ مکمل غزہ ہے اور ہمارا جو پورٹی ہے اپنا مرگی کا گوشت ہے وہ آپ کو جو انیمل پورٹین آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی باڈی کو اس کا بہترین سورس ہے دنیا میں پاکس یہ تقریباً پہنٹالیس کلو پارک اپٹا کے حساب سے کھایا جاتا ہے دنیا میں اور ہمارے ہاں اس کی ابتعداد بہت کم ہے صرف سات پرسنٹ یہ سات پر سات کلو پارک اپٹا کے حساب سے بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے بہت ہمیں ہماری باڈی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور جو انیمل پورٹین کی اپنا سورس ہے وہ آویلیبل جو ہے اور نایت مناسب قیمت پر اور آویلبلٹی کے لیاز سے وہ مرگی کا گوشت ہے اور دوسرا جو انڈہ ہے وہ ایک مکمل غذا ہے جس میں پروٹین مینرل میں مائنے ایسٹ اور تمام وہ چیزیں جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام اس انڈے میں پائی جاتی ہے تو عوام سے میں یہ آہ امید رکھوں گا کہ وہ اس حصے میں اس کو سٹڈی کریں ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے آہ فیس بک پہ اور ہمارے آہ یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور یہ جو مکمل قسم کے شکوک و شبات آہ بعض وقت آہ بعض وقت لوگ پیدا کرتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بے بیلکل انڈا اور مرگی ایک مناسب اور ایک بڑی محفوظ آہ خوراک ہے کہ جو کہ الحمدللہ پاکستان میں وافر میسر ہے ورنہ آپ دیکھیں پاکستان میں کونسی چیز ہے جو کہ ہمیں باہر سے مگوانی نہیں پڑتی کسی وقت ہمیں پیاز بھی مگوانا پڑے جاتا ہے ٹرماتر تک مگوانا ہی پڑے جاتے لیکن پولٹی انڈا اور مرگی کے ایسی چیزیں آپ پچھلے پچاس سال کا ریکارٹ اٹھا کے دے دیں گا جب سے پاکستان بڑا ہے آپ کو کبھی بھی ایک ڈالر کی بھی باہر سے ایمپورٹ نہیں کرنی پڑی یہ الحمدللہ یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی کمال محارت کا نتیجہ ہے اور اب کہ وہ انہوں نے اس کو بڑے جدید خطوط پر اس کو استوار کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو فارمر بھائی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت اس کو پرافٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی جو پرائیسز ہیں وہ فکس ہوتی ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے تحت منڈیوں میں اوپر منڈیوں میں اس کی پرائیس پر اس پہ کسی کا بھی نہ حکومت کا اختیار ہے نہ ہمارے فارمر کا اختیار ہے نہ اسوزیشنوں کا اختیار ہے کسی بندے کا کوئی اختیار وہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی اگر مال زیادہ پروٹکشن میں ہے ڈیمانڈ کم ہے تو پرائیسز گر جائے گی اگر مال کم پروٹکشن میں ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پرائیسز اب چلی جائے گی لیکن نہ موافق حالات کے باوجود بھی ہمارے جو فارمر بھائی ہیں وہ پوری طرح اس کو سروائیول کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے جڑے رہتے ہیں اور اس کو ان کو اگر دو فلاکس میں دو کنسائنمنٹ میں نقصان ہوتا ہے تو تیسری کنسائنمنٹ میں اگر فیدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ مسلسل ایک پروفیشنل کی طرح اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور ملک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں بہت عمام کو یہ چاہیے کہ اس نعمت خدامندی کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تمہیں استعمال کریں شکوک و شباعت اور دوسری دوسری جو مسلسلس کے بارے میں ہیں ان سے اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اللہ کے فضل سے جو آج ورلڈ ایکڈے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس کو بنایا جا رہا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ورلڈ ایکڈ میں بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جس جو شکروش اور جس ولولے سے یہ بنایا جاتا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی بہت شکریہ بہت شکریہ ملے صاحب آپ نے بہت تھوڑے ٹائم میں اس کو بہت ہی الابریٹ کی اچھے طریقے سے بہت شکریہ